ہماری امت اس امت پہ ترہوی کے نماز آئی پہلی امت کا روزہ مشکل تو ہمیں ایک آسنا نہیں ملی قیسو بنو سر امام پہلی امت کا روزہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے جب ہمارے امت پر رمضان آیا چوبیس گھنٹے پہلا روزہ دوسرا روزہ قیسو بنو سر امام ایک صحابی ہیں اونٹ سے رانے پر اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا صورت ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی روزہ شروع ہو گی روزہ شروع ہو گی جب تک جاگرے وہ کھاتے رہو آنکھ لگی روزہ شروع ہو گی یہ گھر آئے کہنے لگے بیوی سے کوئی افتاری ہے کہنے لگے بے لیبیٹ ہے ایک کشا کوئی نہیں پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لئے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی صورت ڈوب گیا بیگم پانے میں تیر ہو گئی کہ وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے کہا لگتا ہے اپنا ساری ماں ارے ساری ماں کے بیٹے تیرا تک آم ہو گیا ان کی آم کھلی کیا ہوا کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا تو زہور کی نماز میں آئے مسجد میں تو بھی ہوش ہو کے گر گئے تو اللہ کے نبی نے کچھ ایس کو کیا ہوا کہا یا رسول اللہ یہ سہری کے بغیر روزہ شروع کر دیا تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا تو میرے اللہ نے قرآن اتارا چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا آپ کی امت کو اجازت ہے سہری تک کھاؤ کھلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسور من الفجر ثمات مستیام الاللہی رات کو آسانی کر دی کھاؤ پیو جب روزہ شروع ہوا تو ہر شئے حرام ہوگی بیوی بھی حرام ہوگی خامد بھی حرام ہوگی ہر شئے حرام ہوگی ایک دو واقعات اس طرح وہ پر نیچے آئے کہ میرے روزہ سارا نظام بدل ایک اور بدل آگئے یا رسول اللہ میں تو مارا گیا آپ نے کہا کیا ہوا کہ میں روزے کی حادث میں بیوی کے پاس چلا گیا آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کا کہ میں غریب بندہ کانسا غلام آزاد کو آپ نے کہا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو روٹی کھلا کہ نے کہا میں آپ مسکینوں میں کتھ روٹی کھو آپ نے کہا اچھا پھر ساٹھ روزے رکھ کہ نے کہا ایک روزے آئے کم کیتا ساٹھ روزے کتھو ایک روزے میں یہ چاند چڑھایا ساٹھ روزوں میں کیا کروں تو آپ بڑا ہنسے آپ کہتے ہیں بہت جاؤ تھوڑے دیر گزری تو ایک صحابی آئے یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں یہ لے جا اور مدینہ کے ساٹھ غریبوں کو دے دے مجھ سے بڑا غریب کوئی دوسری نہیں کرو میرا جرمانہ میں ہم جادا آجا تو آپ کتنا ہنسے کہ یہ دانت حضرہ نہیں یہ 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 داڑے نظر ہے اتنا ہسے یہاں تک آخری دانت نظر آئے لگے آپ نے کہا اچھا بھئی تیرا جرمانہ تینوی حلال کیتا پر اور کسے واسطے نہیں صرف تیرے واسطے ہیں تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لئے رات ساری حلال ہے ہر حلال چیز حلال ہے سہری کے بعد ختم تو روزہ کھانے کا ٹائم تبدیل کیا ایک نماز کا اسافہ کیا تراوی وہ چونکہ مشکل ہوتی ہے تو اللہ نے عجر بڑھا دیا میرے نبی نے خوش قبری سنائی میرے بعد دھیان سے زنت رمضان آنے والا ہے تراوی آنے والی تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی ڈیڑھ ہزار نیکی یہاں کی سب سے بڑی مسجد کونسی جامی اسلامی اسلام کی مسجد والے ڈیڑھ ہزار نیکی آپ کو سمیہ میں نہیں آگی ایک چھوٹا سا اشتیار لگا دیں جو ہماری مسجد میں تراوی پڑے گا اس کو پندرہ ڈالر ملیں گے ہر سجدے پر پندرہ ڈالر اگلے دن تو اسی دادیاں میں چاہ کے لے جاؤ دادیاں دے تو بھی لڑائی شروع ہو جاؤ اماں تو میرے نال ٹھو رہو دادی تو میرے نال ٹھو رہو میرے نبی کے خوشخبری ڈیڑھ ہزار نیکی تین سیکنڈ کا سجدہ ہر سجدے پر جنت میں صبحی عقود کا ایک ماحل جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے تجھے ہیک گھر لے کے ساری جنگی کرزے لائی رکھ دیو نہیں ایک سجدے پر ایک سجدے پر ایک سجدے پر جنت میں اتنا بڑا گھر کہ ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخو سونے چاندی کا جس کے سو ساٹھ بڑا دوڑ سکے ایک روزہ ہو کہ خدا کو یاد کرو رب سے یہ پر یاد کرو امتحان کی جگہ ہے امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا اللہ چاہتا